سمسکر بہت سواگت ہے آپ کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں راہو لبستی آج کے سفر میں ہم بات کریں گے آپ کے ہیئر کی آپ کی بیوٹی میں ہیئر بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے مہلائیں سب کے لیے اپنے پرفیکٹ لک کے لیے بال ان کے ہیئر بہت ضروری ہیں اور اسی چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جانے مانے ڈاکٹر انٹرنیشنلی بہت زیادہ نام سونی صاحب نے کمایا ہے ڈاکٹر صاحب بہت سواگت کروں گا میں آپ کا وقت نکالنے کے لیے برزہ دانے کے لیے اور بڑا امپورٹنٹ یہ سیشن رہنے والا ہے جب سمجھ جیسا ہم یہ جاننے کے کوشش کریں گے کہ آخر ہیئر ٹرانسپلانٹ کو لے کر کئی بار میٹس بھی ہیں کئی لوگ کروانا بھی چاہتے ہیں کیسے کروا سکتے ہیں سب آج آپ کو اتر ملیں گے ہمارے ایشو ہیئر ٹرانسپلانٹ کو لے کر کئی بہت میٹس ہیں جس آپ اگر یہ سلمان گھانی کرا سکتے ہیں سنجدتی کرا سکتے ہیں یہ اہم آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج کار ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ بہت ہی سیمپلی فائیڈ پروسیجر ہو گیا ہے ایک ہی دن میں جو سرجری پاسیبل ہے جس میں ایک پرسن بھی پین نہیں ہوتا درد کا احساس ہی نہیں ہوتا اگلے دن جا کے آپ آفیس جا سکتے ہیں اگلے دن آپ روٹین کام کر سکتے ہیں آپ نہا سکتے ہیں شیمپو کر سکتے ہیں اگلے دن سے آپ نورمل روٹین ورک پہ جا سکتے ہیں سب سے اچھی بات جو بال آپ کو ملتے ہیں وہ زندگی بھر بڑھتے رہتے ہیں بہت سارے میتھ ہیں کہ وہی آپریشن میں درد تو نہیں ہوتا بہت سپیشلی میڈی سپا پہ میرے سینٹر پہ جائپور میں ہم لوگ سپیشل دھیان رکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایک پرسن بھی کہیں درد نہیں ہوں کہیں اس کو احساس نہیں ہوں کہ اس کو آپریشن ہو رہا ہے اس کا غیل اتنا رکھا جاتا ہے کہ وہ دن میں بریکفاسٹ بھی کرتا ہے اس دن وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور شام کو اپنی گاڑی چلا کے خود گھر بھی جا سکتا ہے انفیکٹ جیادہ تر پیشنٹ جو میڈی سپا پہ آتے ہیں جائپور میں وہ انڈیا کے باہر سے آتے ہیں وہ تو تیسرے دن فلائی بیک کرتے ہیں فلائی بیک کرتے ہیں تو اتنا سیمپل انفیکٹ فال آف سپنی چاہیے اس میں آپ کو بار بار دکھانے آنے کی زدود نہیں بال جو ہے مینٹیننس پری ہیں مرلل آپ نیچرل طریقے سے ان کو شیمپو کر سکتے ہیں نیچرل طریقے سے بڑھتے رہتے ہیں آپ ان کو کٹوائیے ڈائی کیجئے نورمل آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں سوشنگ کرتے ہیں جیمینگ کرتے ہیں آپ کو ایک پرسن بھی یہ سوشنا نہیں کہ یار اس کا دھیان کیسے رکھوں اس میں کیا پرکوشن رکھوں اس میں کیا سپیشل دوائی لگاؤں نہ کوئی دوائیوں کی جنجٹ نہ کوئی تیل کی جنجٹ سپیشل نہ ڈاکٹر کو بار بار دکھانے کی ضرور بالکل نیچرل بال اور زندگی پر بڑھنے والے بس ضرورت ہے صحیح ڈاکٹر ملنے کی ڈاکٹر سنیت ایک صحیح ڈاکٹر ہو سکتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مجھے پتا چلا آپ سپین میں لنبا چوڑا کام کر چکے ہیں انٹرنیشنلی اور جب آپ واپس ہندوستان میں آتے ہیں کیا لوگوں کے منوبگیان میں سائکلوجی میں آپ کو ہیر ٹرانسپلانٹ کو لے کر فرق دکھتا ہے کیا تھوڑا بھر فرق سیڈ آویرنس کا ہے آویرنس کا اس لیے شاید اپنے لوگوں کو انڈیا میں جس طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے پوپولیشن سے ان کو سرجیکل چیزوں کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہوتا دیفنیٹی ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں ان لوگوں کو پورا ایکسپلین کرتے ہیں جو بھی جنرل پبلک ہیں آپ 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 کرانے جا رہے ہیں بٹی ایسا آپ 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 ہو رہی ہے اور ہیل ٹرانسپلینٹ ملکہ سر کا بھرمار کا آپ رہی ہے جیادہ تر اپنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سر میں کچھ بھی ہوگا تو کہیں نموری میں پرابلم نہیں ہو جائے کہیں برین میں پرابلم نہیں ہو جائے کہیں نروس میں پرابلم نہیں کوئی اسی ویسے نکٹ جائیں کی اپنے کو لینے کے دینے پڑ جائیں ملکہ وہ سنٹی میٹر موٹی ہوتی ہے اس کے دیچے دو سنٹی میٹر موٹی بون ہوتی اس کے دیچے برین اور سٹرکچرز ہوتے ہیں تو جو بھی کام کر رہے وہ سپرسفیشل ہے اس میں کوئی بھی ایسے سائیڈ ایفیکٹ ہونے کی سمبابنہ نہیں جس سے آپ آگے چل کے آئیز پہ برین پہ نوز پہ ایئر پہ ایسا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو سپیشل یہ بلکل سیف پروسیجر ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اتنا سیف کہ آپ صبح کر آئیے شام کو گھر آئیے شام کو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیے آرام سے سوئیے اگلے دن آفیس جائیے اگلے دن آفیس جائیے آپ نومل شیمپو کر نہ دو کے جا سکتے ہیں جنرل آپ سوچتے ہیں آپ پانی نہیں لگانا آفیشن ہو گیا تو یہ ایسا آپ شیمپو نہیں سکتے ہیں کوئی ایسی پروبلمز نہیں ہونے ہولی کی آپ کا روٹین ڈیس رب ہوگا جو بال بھی گروہ ہونگے ان کو بھی نومل شیمپو کیا جا سکتے ہیں تو ڈاکس ہم یہ بال لیتے کان سکتے ہیں جن کو ٹرانس پلانٹ کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ انوانش گنجا پن یا ہرینیڈی بولنس آج کل بہت کام من ہے سامنے سے بال اٹھتے جاتے پیچھے تک اٹھتے جاتے جاتے لوگوں کے سامنے سے بال اٹھتے یا پیچھے سامنے ورٹیکس بولنس بولتے ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگے اور پیچھے کے بال اٹھتے ہیں بکوز یہ جنیٹک کیلئی سینسٹی ہوتے ہوتے مردوں میں زیادہ ہوتے پیچھے والے جو انڈروجن انسیسٹی بال ہوتے جو کبھی بھی نہیں گرتے آپ دیکھیں نبی سال کے انسان میں یہ بال کبھی نہیں گریں گی تو ایسا کیا یہ نہیں گر پڑ ہے کیونکہ کیونکہ شیفٹ کیونکہ ہوتے لائف لانگ چلتی اب ضرورت ہے ایسے سرجن کی ایکسپیرینس سرجن سے کرانے کی جس کو اتنا ایکسپیرینس ہوگا پیچھے جب بال نکالے جائیں پیچھے کوئی ڈیفیشنسی سائی ڈیفکٹ نہیں اور آگے جو بال لگے وہ نیچرل ڈیریکشن اور پیٹن میں لگے تک بھی تو آپ اچھے دکھو گے سب بال اوگ جانے سے اچھے نہیں دکھو گے تو اس میں بہت کچھ آرٹیسٹک انوالمنٹ ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ ڈرائنگ پینٹنگ کرتا ہوں کلچر میکنگ کرتا ہوں اس چیز کو میں اپنی کسمیٹک سرجری میں جیسے مجھے باڈی ری شیپ کرنی کسمیٹک سرجری کر کے باڈی کو لائپو سکشن کر کے شیپ دینا ہے ایسی ہیر کی ڈیزائنگ الگ ہوتی ہر آدمی کا چہرہ الگ ہے اسی طرح ہیر کی ڈیزائنگ ہر آدمی کے لئے الگ کرنی پڑتی وہاں آرٹیسٹک سینس کام آتا ہے تو ہر ہیر کو پروپر لی ڈیزائنگ کرو پروپر سٹائل کرو چہرہ اچھا دکھے گا کوئی آدمی ہیر ٹرانسپلنٹ کیوں کراتا ہے اچھا دکھنے کے لئے اس کا موٹو بال اگر بھالو 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 سندر نہیں دکھتا تو انسان کو نورمل لکس چاہیے تو ہم ہیر لائن کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں پیشن کے چہرے کے حساب سے پیشن کی لکس کے حساب سے تب ہی ریزل آتے تب ہی نیچنل دکھتا ہے سندیب جی ایک درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں سندیب جی سوال رہے ہیں بار بار تو کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے سندیب جی جب آپ کو بال فرنٹ سے اور سائیڈ سے جا رہے ہیں سب چاہ پہلے تو آپ یہ دھیان دیجئے کی آپ کی جنیٹک ہسٹری کیا ہے پیرنٹر ہسٹری کیا پاپا کی بھی سنیٹر سے جا رہے پلس جو ایریا کھالی ہو گیا وہاں کوئی دوائیوں سے بال آتے تو آپ کسی دوائی کی چکر میں اس لئے نہیں پڑیے گا کیونکہ یہ سوچ کہ کھالی چکر میں بال آجائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا بیج نہیں ہے کہ ڈال دیں بیلکل ایسی کوئی دوائی نہیں ہے دوائی ڈال کے بال آجائیں گے آپ کو اس ایریا میں جو کھالی ہے وہاں ٹرانس پلانٹ کی ضرورت پڑے گی ٹرانس پلانٹ کے لئے بھی آپ کو ایسے سرجن کو ڈونڈ ڈونڈ پڑے گا جس کو experience ہو بال ڈگانے کا آپ ان سرجن کے result دیکھ سفید ہو رہے ہیں جی ایسا ہے سفید بالوں کا آج تک scientifically ہم لوگ جواب نہیں ڈونڈ پائیں ابھی تک سائنس میں ریسرچ بھی چل رہی ہے کی سفید کیوں ہوتے تو کئی بار ایسا لگتا ہے شاید پروٹین ڈیفیشنسی سے ویٹمین ڈیفیشنسی سفید بال کو نقصان نہیں کرتی ہے ویجی ڈیفیشن ڈیفیشن ہوتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے تھوڑا ان کو کلر کر سکتے سفید بال کی لئی کوئی ٹریٹمنٹ کی ابھی گنجائش نہیں لگتی اور ایسا بھی نہیں تینشن سے سفید ہو جاتے پابنج نمش سوال پوچھے نمش جب سکیلپ میں نکلتی تو بالوں کے بیچ میں فس کے وائٹ وائٹ ایسا ڈیانڈرف نظر آتی ہے تو بیسکلی ڈیانڈرف کوئی بیماری نہیں ہے آپ یہ سمجھیں ڈیانڈرف سکن جو اترنا ہے وہ ایک پروسیجر ہے اس ڈیانڈرف کیلئی آپ کو شیمپو کرنا ہے اپنے سوچتے ہیں شیمپو کرنے سے بال جھڑ جائیں ایسا نہیں ہے آپ شیمپو کیجئے اس وائٹ روسی کو نکال کوشش کیجئے جتنا آپ اس کو کلین کریں گے اتنا کم آئے گی مطلب جیسے ڈیڈ سیل سکو کلین کریں گے تو صفحہ یہ رہ گی جنرلی لوگ کیا سوچتے ہیں شیمپو کرنے سے بال جھڑ رہے وہ کس لئے جھڑتے ہیں کیونکہ آپ کلین نہیں کرتے ہیں آپ اس کو کلین کریں گے تو وہ جمع ہوگا اگر آپ کلین نہیں کریں گے تو وہ جمع ہوگا روز جمع ہو دے جائے جائے گا کچھ سمیے بعد اس ڈیڈ رف کے آتے ہیں وہ بھی ڈیوز فول رہتے ہیں but پروپر کلین جاری ری ری ڈیو بیماری نہیں ہے وہ نورمال سکین ہے اس کو کلین کیجئے وہ نکل جائے گا مجھے ایک چیز اچھی لگی آپ نے کہ آرٹیسٹک بات ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے عشور نے اس طرح کے بال نہیں دی اور وہ بڑا گمگین ہو جائے لیکن اگر وہ ہیر ٹرانسپلانٹ کراتا ایک امید ہے کہ وہ ویسے بال بھی سکتے ہیں جیسے اس نے سپنے میں سوچ بلگو صحیح بات ہے اچھلی ہیر لائن کو کسٹمائز کرا پائیں آپ کو سپائکر کٹ چاہیے آپ کو ایک سائٹ فول چاہیے آپ کو اپوزیٹ سائٹ آنے والے چاہیے آپ کو آگے فول ہونے چاہیے کوئی سپائرل چاہیے تو دیفنیلی ڈیزائنگ پوسیبل ہے ڈیزائنگ ورگ آپ کو جیسا ہیر سٹائل چاہیے ویسا اچھلی ہیر آپ کو سوٹ کرے میں وہ سجس کروں گا کیونکہ ایکسپیرنس ہے مجھے دیر دو ہزار پیشنٹ میں نے کیے ہے کی آپ کے چہرے پر کیسا سوٹ کرے گا گنشام جی درسل جوڑے ہوئے ہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں سر جب بھی میں ناتا بھال جھڑتے رہتے ہیں جی گنشام جی بلکل صحیح سوال کی آپ نہ تی بال جھڑتے ہیں جب آپ بال کو ہینڈل کریں گے تو کچھ کمزور بال جھڑیں گے آپ کو یہ بات بتا دوں سر پہ قریب ایک لاک بال رہتے ہیں ٹھیک ہے اب بال ایسے نہیں ہے بڑھتے رہے کبھی نہیں جھڑے بال کی growth ایسے جی آپ پہ دیکھتے ہیں پتے آتے پتے جھڑ جاتے اور نئے پتے آتے ہیں similarly hair سے بھی growth ہوتی رہتی ہے بال گرتے اور نئے بھی آتے ہیں اگر اپن پورے سر میں دکھائیے وہاں پہ جو skin specialist hair specialist cosmetic surgeon plastic surgeon ان سے جا کے پرامش لیجئے وہ treatment جرور ایسا آپ کو دیں گے جسے hair fall ہو جائے گا اور وہ چیک بھی کر مائیں گے آپ کو بتا پائیں گے کی reason کیا ہے بڑی مجھدار بات سونی جی نے بتائی ہے کہ بال tension سوال نہیں گرتے بلکہ بال گرنے سے لوگوں کو tension ہو جاتی جائپور میں جائپور سے ایک درستہ جڑے طریقہ ہے جس سے بال شیڈ ہوتے ہو نئے بھی آتے ہیں اگر پچاس سو بال جڑھ نئے بلکل بھی نومل ہے پچاس سو بال جڑھ روز واپس بھی آتے ہیں سامنے سے بال جڑھتے جا رہے ہیں وہ ڈینجرس تھائیں وہ آپ کو ڈاکٹر کو کنسل کرنا ضروری کیا آپ ایسا کہتے ہیں کہ اس کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن کیا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے جس جس سے جنیٹک ہیر فال کو پوس دوائیاں لیں گے تو ہیر فال روک سکتے ہیں بہت آج کو زندگی بھر کے لیے نہیں ٹال سکتے جب تک دوائیاں لیں گے ہیر فال روکا رہے گا دوائیاں چھوڑنے کے سوال پوچھیں ہیر بتائیں سب 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 جانیے کہ کون کون کر سکتا ہے بیسی کلی پلاسٹک سرجنسی ہیں جو کولیفی ہوتے ہیں ٹرانسپلانٹ کر کے آپ کو اچھا لک دینے مطلب صرف بال لگانا ایک آپ لگا دیئے پیچھے سے آگے آپ چاہتے ہیں سندر بال آئے چہرے پر سوٹ کریں کوئی سائیڈ ایفک نہیں رہے آپ پلاسٹک سرجن دیکھئے جن کے پاس ایکسپیرنس ہو ٹرانسپلانٹ کرنے کا جن کے پاس پرانے پیشنٹ سے جا کے ملیے پہلے ان ڈاکٹس آپ نے کیے ہیں کیونکہ آپ کو سکتا ہے بہت سارے option دیکھیں بہت سار advertisement دیکھیں کہ یہاں پہ تو اتنے کم میں ہی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے یہاں پہ تو unlimited بال لگائے جا رہے ہیں یہاں پہ تو guarantee مل رہی ہے but paper کی written guarantee ایسی کچھ بھی نہیں ہوتی unlimited بال کچھ بھی نہیں ہوتے rate بہت misleading چیزیں ہیں آپ کو basically results چاہیے results کم ملیں گے جب آپ ایسے doctor سے کریں جو results دے رہے ہیں ریزل دے پائے چاندنی جی ایک درشق جڑی ہوئی ہے چاندنی آپ سوال پوچھئے بتائیں چاندنی جی ہمارے بال بہت گل آئے اور دی جان بھی ہوگا جی بال جڑنا جو فیمیلز میں ہے یہ ایک انبانشک بال جڑنے کے علاوہ بھی کچھ problems ہوتی ہیں جنرل فیمیلز میں جو دیکھتا ہوں میرا ایکسپیرینس ہے قریب پندرہ سو دو ازار پیشن کا جو میں نے کی ہیں ٹرانس پلانٹ فیمیل میں بھی ٹرانس پلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے کئی بار بیچ سکن دیکھنے لگتی ہے لیکن جنرل فیمیلز سے بال جھڑنے کے کارن کئی بار iron multivitamin deficiency ہوتا ہے تو پہلے تو انچاندنی جی میں ایڈوائز کروں گا ایک سکن کے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان سے ایک بار check up کر آئیے اگر iron multivitamin کی tablet دے رہے ہیں تو پہلے 5-6 مہین ان کو ٹرائے کیجئے پھر hair transplant کے بارے میں تب ہی سوچنا چاہیے جب ساری دوائیاں اپنے کو ڈیزلڈ کرانہ ہی پڑے گا تو definitely آپ ایسے surgeon search کجئے ایسے doctors جو transplant regularly کرتے ہوں جنہوں نے female hair transplant کی ہوں ہیں پہلے پہلے جانئے ان کے results خود سے آنکھوں سے دیکھئے پھر آپ transplant کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں ڈاکس آپ کیا female کے لئے اور male کے لئے بنیادی طریقے transplant کے الگ ہو جاتے ہیں بلکل الگ اس لئے ہو جاتے ہیں کیونکہ again design الگ ہوتا ہے میں آپ کو بتایا transplant ایک art ہے surgery نہیں ہے اگر آپ وہ ہو رہا ہے cut تو وہ ہی ہے treatment بھی اس ڈی لگ رہے ہیں بہت نشان دکھتے نہیں کیونکہ ان پلاسٹک surgeon ہی جان سکتا ہے تو ایکسپیرین پلاسٹک surgeon یہ بھی جانتا ہے فیمیل ہی سٹائل کیا دیلی کیونکہ فیمیل کی آپ دیکھیں گے ہی سٹائل ایسی گول رہتی ہے میل کی ایسے پیچھے آپ کی دیکھیں گے میرے دیکھیں گے گوز ایم پیٹن تو میل اور فیمیل ہی ڈیفرنس ہے ڈیزائن کا باقی پروسیزر تو سیم ہے تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ میل میں جنرلی سامنے کے ہر ہم لوگ تھوڑے شارٹ کر بیچ میں ڈال سکتے ہیں فیمیل میں اپنے پاس یہ option نہیں ہوتا لمبے والوں کے بیچ میں کام کر ہوتا تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اس لئے انڈیا میں فیمیل ہی ٹرانس کرنے والے ڈاکٹر تھوڑے سے کام ہیں ہم لوگ میڈی سپا پہ میں میرے ہی ٹرانس کرا چکے ہیں اور سکسیس فول ہوتا ہے ایک اور درشق جڑی ہوئی ہیں فیمیل ہیں اپنی بات رکھنا چاہتی مجھے آپ کا سوال پوچھے ڈاکٹر صاحب سے ہاں ہیلو میرے بال میں بہت زیادہ جھڑتے جھڑتے بھی ہیں جی بہت زیادہ جھڑتے ہیں جی بتایا فیمیل میں ہیر فال آج کل کامن بھی اس لئے ہے کیونکہ آئرین ڈیفیشنسی بہت کامن ہو گئی آئرین ڈیفیشنسی سے آج کل ہیر ہیر فال جی دیکھتا ہوں تو جنرل ابھی آئرین ملٹی ویٹامین ہی ان کو رسکرائب کرنا چاہیے کسی ڈاکٹر سے ملیں سکن سپیشلیس سے وہ ان کو لکھیں گے پھر اگر اس سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم کچھ ہائر میڈیسنس پہ جائیں گے اس سے بھی ہیر فال کنٹرول ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر پھر بیچ بلانک دیکھتی ہے سکن دیکھنے نیم حقیم خطرائے جان ہو جاتے ہیں کئی میٹس پہ یقین کرنے لگ جاتے آپ کو پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں لہلات بال آپ پاس سکتے لیکن کسی دوائی بھرمیت کرنے والے ایڈ کے چکر نہیں ٹرانس پلانٹ کروانے سے آپ کو بھرمیت